چودری نسان علی خان کی نواز شریف اور مریم نواز پر براہ راستن کی دمیاء صاحب اور ان کی بیٹی تانہ زنی کرتے رہے نام لیے بغیر پرویز رشید کو بھی نشانہ بنایا آزاد گروپ کا حصہ بننے کے سوال پر کہا نواز شریف کی ناہلی کے بعد ناراض ایم بی ایز کا توفان تھا چاہتا تو چالیس سے پینتالیس عراقین کا گروپ بنا سکتا تھا سب کو پارٹی میں رہنے کا کہا جتنی ایک جج کی عزت ہے اتنی ہی سیاستدان کی عزت ہونی چاہیے جتنی ایک جرنیل کی عزت ہے اتنی عزت سیاستدان کی ہونی چاہیے سیاستدان کو عزت دو وزیراعظم کا مطالبہ کہتے ہیں جتنی عزت جج اور جرنیل کی ہے اتنی ہی سیاستدان کی ہونی چاہیے سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اقامہ ویزا ہی ہوتا ہے اس پر نکالیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا پسرور سیالکوڈ روڈ کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطا نگرا وزیراعظم کے لیے کوئی نام ذہن میں نہیں جو نام دیں گے مشاورت سے دیں گے چاہتے ہیں وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کے کردار ادا ہوں خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے نگرا وزیراعظم قوم کے اعتماد پر پورا اتنے والا شخص ہونا چاہیے سیاست عمران خان کے بس کی بات نہیں کرکٹ سکھائیں تو سر آنکھوں پر سیاست اور ترقی کا سبق سکھائیں تو ہم نہیں مانتے وزیر داخلہ احسن اقبال کی کپتان پر تنکی بولے عمران خان کو کیا پتا قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں شہواز شریف کا دورہ رحیم یار خان اور بہاول پور ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے جنوبی پنجاب کا نعرہ لگانے والوں نے اپنے دور میں کیا کیا جنوبی پنجاب وستی پنجاب کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے ایمکیم پاکستان کا سیاسی طاقت کا بزاہرہ دونوں گروپوں نے مل کر ٹینکی گراؤنڈ میں پنڈال سجا لیا جلسے کی بھرپور تیاریاں حیدر آباد سے بھی کارکن لائے جائیں گے ایمکیو ایم جتنے مرضی جلسے کرے اجازت دے دی مراد علی شاہ کی این جی وی سکول کے دورے پر گفتگو وزیر آلہ بغیر پروٹوکل پہنچے کلاس رومز کا معاینہ بھی کیا مسلم ریق کاف کے سادر چودری شجات حسین کی پشاور آمد صوبائی سیکیٹری ایٹ کا افتتہ کیا کہتے ہیں خیبر پختنخواں میں جو بھی کام ہوئے وہ ہمارے لوگوں نے کیے نواز شریف میں ہمت ہے تو بتائیں قلائی مخلوق کون ہے پیپلز پارٹی کی رابطہ عوام مہم تیز شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل سے پنجاب میں عوام کے درمیان دوں گے کل لاہور اور پیر کو بندی والدین کا دورہ میمبر سازی کیمپوں اور جلسوں میں خطاب کریں گے کوئیٹا چرچ حملے کے متاثرین کو اندادی رکم کیوں نہیں ملی چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر بن سار نے از خود نوٹس تے لیا چیف سیکرٹری بلوچستان سے گیارہ ماہی تک جواب طلب خارکان کے چیرمن زیرا کانسل کے اغوا اور چھائے مزدوروں کے قتل پر بھی از خود نوٹس بلوچستان کے لاکے ماروار میں کوئیلے کی کان میں گیس کا دھماکہ کان بیٹھنے سے تئیس مزدور دب گئے تین لاشیں اور تیرہ مزدور بے ہوشی کی حالت میں نکال لیے گئے آرمی شیئر جنرل کمر جاوید بازوان نے گیالہ دہشتگردوں کی سزائے باپ کی اور تین کی امرکیت کی توسیق کر دی دہشتگرد پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مالکن یونیورسٹی پر حملوں میں ملوظ تھے مجرموں نے ساتھ افراد کو قتل ایک سو بیالیس کو زخمی کیا مقبوزہ کشمی میں بھارتی فوج کی بربریت سری نگر میں مزید چار نوجوان شہید سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق نظر بن یاسی ملک کو گھر سے گرفتار کر کے تھانا کوٹی باگ کے حوالات میں بند کر دیا گیا کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے فوجی ٹرک نے سراپ احتجاج کشمیری نوجوان کو کچل ڈالا میر وائز نے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال کر پول کھول دیا کامی ویبن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف پھٹ پڑی خواتین کرکٹرز کے معافضے میں اضافے کا مطالبہ کہتی ہیں خواتین کی ایک کیٹیگری کا معافضہ مردوں کی سی کیٹیگری سے بھی کم ہے ایک کیٹیگری میں سالانہ بارہ ہزار ڈالر ملتے ہیں ریجن سطح پر صرف ڈیلی آلاؤنس اور فیس بیچ بھی نہیں ملتی مسئلے کو اب حل ہونا چاہیے اور سیون شریف میں حضرت لال شہباز فلندر کے اس کی سہروزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ملک بھر سے زارین کی آمد ڈھول کی تھا فردھمال نے سما بات دیا